موسیقی محمان الرحیم وعاشروہن بالمعروف محترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں ہم نے آپ سے یہ گفتگو کی تھی کہ کس طرح سے شوہر اور بی بی آپس میں ایک دوسرے کا استقبال کریں اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ کرنا یہ عمل باعث عجر و ثواب ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے بھی انتہائی اہم ہے اور شوہر اور بیوی اور اس اصول کو اپنانے کے زیادہ مستحق آئیے اسی تعلق سے کچھ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی خدمت میں رکھے جائیں عبداللہ ابن حارس صحابی رسول ہیں کہتے ہیں مَا رَعَيْتُوا أَحْدًا أَكْسَرَ تَبَسْسُمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا یہ ہمارے نبی اور رسول کا اصوہ ہے طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے آپ کس کس طرح کے لوگوں کا استقبال کرتے تھے کتنی طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ان میں مرد بھی ہوا کرتے تھے خواتین بھی ہوا کرتے تھیں بچے بھی ہوا کرتے تھے خانہ بدوش لوگ جن کا کوئی مستقب ٹھکانہ نہ ہو جو عموماً تند مزاج ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں آتی تھی لوگ ملاقات کے وقت ایسا محسوس نہیں کرتے تھے کسی شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے ہیں اسی لئے صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھ لہذا ہمارے لئے بھی یہی ہدایت ہے یہی عصوہ ہے یہی نمونہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچھی صفت اچھی خصلت اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں چاہے ہم گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر ہوں یہ ہماری زندگی کا ایک بہترین اصول ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی ہیں جریر ابن عبداللہ بجلی مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا جب سے میں مسلمان ہوا جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ داخل ہوتے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے کہتے ہیں وَلَا رَعَانِ إِلَّا ذَحِقَا جب بھی میں گھر میں داخل ہوا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ ہنسا کرتے تھے مسکرا کر اور ہنس کر اس صحابی رسول کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے تو کیا بیوی کے لئے یہ لائق نہیں ہے یا بیوی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس کا سرطاج اس کا سید اس کا شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے اور وہ اپنے شوہر کا مسکرا کر ہس کر استقبال نہ کرے یہ تو اور زیادہ ضروری ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی انسان کو ہسنے کی بھی اجازت ہے آواز کے ساتھ ہسنے کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے اگرچہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں آپ مسکرایا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہستے تھے کہ آپ کی دارے ظاہر ہو جائیں کرتی تھی جیسا کہ بعض روایہ سے معلوم ہوتا ہے اس لئے اور آگے روایت آ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دہی کا کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستے ہوئے دیکھا ہے حَتَّا بَدَتْ نَوَاجِضُهُ اتنی زور سے آپ ہسے کہ آپ کی دارے ظاہر ہو گئیں تو شریعت نے آپ آپ کے اوپر ہسنے کے تعلق سے پابندی نہیں لگائی بلکہ ہاں کسرت سے ہسنا یہ ہماری شریعت میں مرغوب نہیں ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے کبھی اگر ہسنے کا موقع آئے تو آپ آواز سے بھی ہس سکتے ہیں اور یہ چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن ہر بات پر آپ ہمیشہ زور سے ہی ہسیں یہ چیز ہماری شریعت میں مطلوب اور مقصود یا مرغوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے کبھی کبھار اب آپ زور سے بھی ہس سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے اور یہ نمونہ ہے تو شوہر اور بی بی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران ملاقات کے دوران استقبال کے دوران اپنے چہرے کی حیعت کو ٹھیک ٹاک رکھیں دروست رکھیں پیشانی پر شکن نہیں ہونی چاہیے جس سے معلوم ہوں کہ آپ بہت زیادہ ناراض ہیں غصے میں ہیں بعض لوگ ہیں ہمیشہ پیشانی پر شکن لیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر وقت غصے ہی میں رہا کرتے ہیں اس لئے اپنی اس خصلت کو بدلنے کی ضرورت ہے چاہے یہ پریشانی یہ خرابی بی بی کے اندر ہو یا شوہر کے اندر ہو یہ کمزوری ہے یہ کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارصول کو آپ اپنائیں گے تو بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر سے شوہر بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں جو پیدا ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگلا سنہری اصول جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے کہ شوہر باہر سے کوئی اچھی چیز لے کر گھر میں داخل ہو رہا ہے تو شوہر وہ چیز اپنے ہاتھ سے نکال کر بیوی کے موں میں رکھے اور اگر اسی طریقے سے بیوی اگر باہر گئی ہوئی ہے گھر میں آ رہی ہے کوئی اچھی چیز لے کر آ رہی ہے تو بیوی اپنے ہاتھ سے وہ چیز لے کر شوہر کو کھلائے شوہر کے موں میں رکھے اس کا کچھ حصہ یہ بھی آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک طریقہ ہے اس سلسلے میں ہدایت یہ ہے ہمارے لئے سعاد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حین عَادَهُ فِي حَجَّتِ الْوَدَاءِ حَجَّتُ الْوَدَاءِ کے موقع سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار پرسی فرمائی تھی آپ عادت کے لئے ان کے پاس گئے تھے ان کو کچھ ہدایات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہا اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَتًا اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا کہ تم اپنے گھر والوں پر اپنی بیوی اور بچوں پر جو خرچ کرتے ہو ان کو کھلانے پلانے کا ریائش کا جو انتظام کرتے ہو اس میں جو روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہا کی اس پر تمہیں عجر ملتا ہے اللہ تعالی عجرتہ فرماتا ہے اس پر کہا کی یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر تم اپنی بیوی کے موں میں رکھتے ہو اس پر بھی اللہ رب العزت عجر و ثواب عطا فرماتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اگر ہم بیوی کے تئی محبت کا اظہار کرتے ہیں اچھا سلوک کرتے ہیں یا بیوی شوہر کے تئی محبت کا اظہار کرتے ہیں شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ عمل یہ باعثِ عجر و ثواب ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ یہ فرمائے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں شرعی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان کو عاج رہتا فرماتا ہے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ یہ کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس پر عاج رہتا فرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا ان سے پوچھا ان سے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہی خواہش انسان حرام طریقے سے پوری کرے کہیں بیوی کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے اور طریقے سے جو حرام طریقہ ہے اس خواہش کو پورے کرنے اگر وہاں جا کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو ایسے شخص پر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا گنے گار ہوگا یا وہ شخص نہیں ہوگا یہ بتلاو کہا کہ ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص ضرور گنے گار ہوگا اس نے غلط کام کیا ہے لیٰذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل اسی طرح جس طریقے سے غلط طریقے سے غیر شرعی طریقے سے جنسی خواہش پوری کرنے سے انسان کو گناہ ملتا ہے انسان گنے گار ہوتا ہے کہا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جائز اور حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو عجر و ثواب بھی دیتا ہے یہ ہے ہماری شریعت یہ ہے ہمارا دین اگر ہم اپنی زندگی کا ہر عمل شرعی اصول شرعی ذابطوں شرعی آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں وہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ عبادت میں داخل ہو سکتا ہے گویا کہ ہماری زندگی کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اسلامی اصول اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور نیت اپنی درست رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو شوہر اور بیوی کی زندگی کو خوشگوار رکھنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی کسی موقع سے شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کے موہ میں لقمہ رکھ دے یا کبھی کبھی بیوی اپنے ہاتھ سے شوہر کے موہ میں لقمہ رکھ دے یہ کوئی شرم و حیاء کی بات نہیں ہے شرمانے کی بات نہیں ہے بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو ماردو ہوں شوہر ہوں میں کیسے اپنی عورت کو بیوی کو کھلا سکتا ہوں آپ محبت کے اظہار کے لیے کھلائیں یہ مطلوب ہے یہ مرغوب ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھی اس کو بیماری کی حالت میں بیوی ہو وہ خود سے نہیں کھا سکتی ہے لقمہ نہیں اٹھا سکتی ہے تو کون کھلائے گا اگر گھر میں آپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تب بھی آپ کو کھلانا ہے اس کے موہ میں لقمہ رکھنا ہے یا اگر شوہر بیمار ہے شوہر ہاتھ سے لقمہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے موہ میں لقمہ رکھے کھلائے اس میں کوئی شرم و حیاء کی بات نہیں ہے اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مردوں کو خاص طور سے یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے تم اپنی بودھ و باش رکھو خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو یہ حکم مردوں ہی کو کیوں دیا گیا ہے مردوں ہی کو اس لیے دیا گیا ہے کہ چونکہ عام طور سے جو ناغواری کے حالات ہوتے ہیں یا زیادتی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مردوں ہی کی جانب سے ابتدا ہوتی ہے شروعات ہوتی ہے اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے اور یہی ہدایت خواتین کو بھی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے شوہر کا عدب احترام بیوی کو کرنا چاہیے عزت کرنی چاہیے دونوں ایک دوسرے کا عدب کریں احترام کریں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اس میں کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کے موں میں لقمہ رکھ سکتے ہیں مردوں کے لئے اس میں کوئی آر کی بات نہیں کیا ہم اور آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مرد یا انسان ہو سکتے ہیں میں آگے ذکر کروں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عصوہ اور آپ کا نمونہ کہ آپ ساری انسانیت کے سردار تھے ساری انسانیت میں سب سے افضل انسان تھے نبی تھے رسول تھے اور آپ کی بہت ساری حیثیت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس تعلق سے کوئی آر محسوس نہیں کی کہ بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوں بیوی کو آپ کھلائیں یا بیوی آپ کو کھلائے اپنا جھوٹا کھلائے یا پھلائے اللہ کی رسول صلی اللہ نے کبھی اس تعلق سے کوئی آر محسوس نہیں کی تو ایک اور اصول زندگی کو خوشگوار رکھنے کا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں بلکہ کھانا چاہیے اور پینا چاہیے میں یہ کہوں گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا کہتی ہے میں پانی پیا کرتی تھی اور میں حالت حیز میں ہوتی تھی اور میں وحی برتن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کو دے دیا کرتی تھی لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ سلم برتن کی اسی مقام پر اپنا مو رکھ کر پانی پیتے تھے وہیں سے آپ سوچئے اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کتنا خیال لگتے تھے اپنی بیویوں کا آپ یہ دیکھتے تھے کہ عائشہ نے برتن کی کس کنار سے پانی پی آئے اور اسی مقام اسی جگہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ سلم بھی عائشہ رضی اللہ تعالی کا جھوٹا پانی پیتے تھے اور آگے فرماتی ہیں گوشت والی حڈی کہتی ہے کہ میں اپنے داتوں سے مو سے گوشت اتار کر کھایا کرتی تھی اور میں حالت حیز میں ہوا کرتی تھی اور میں وہی حڈی جس میں ابھی کچھ گوشت باقی تھا اللہ کی رسول کو دے دیا کرتی تھی اللہ کی رسول کیا کرتے تھے پھینک دیتے تھے نہیں فیضاؤ فاؤ ولا موز افیع تو اللہ کی رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ اسی حڈی کو اسی مقام سے اس کا گوشت کھاتے تھے جہاں سے میں نے گوشت کھایا تھا تو گویا کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی پی سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا بھی کھا سکتے ہیں ہڈی بھی کھا سکتے ہیں گوشت بھی کھا سکتے ہیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہے اس سے زیادہ محبت کا اظہار اور کیسے ہو سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں آج کے لئے ساری چیزیں ختم ہو گئیں لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے پینے کے لئے تیار ہی نہیں یہ مغربی تہذیب کی دین ہے نہ شوہر بیوی کا جھوٹا کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی شوہر کا جھوٹا کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ بچے آپس میں ماں کا جھوٹا پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ ماں بچوں کا جھوٹا کھاتی ہے پیتی ہے اب یہ بھی ہو رہا ہے ویسے عام طور سے ماں بچوں کا جھوٹا کھا لیتی ہیں یہ ہماری تہذیب نہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں یہ مغربی تہذیب ہے یہ ان کا طریقہ ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کا جھوٹا پاک ہے وہ نا پاک نہیں ہوتا ہے ایک مجلس میں بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جس طریقے سے ان کے درمیان علفت اور محبت ہونی چاہیے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ سلم کے اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اس سے بھی شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں الفت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی زندگی خوشگوار رہے گی لہذا ہم مغربی تہذیب کو چھوڑ کر اسلانی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کریں آج کی ہماری اس مجلس کا وقت یہی ختم ہوتا ہے انشاء اللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ پھر کسی نشست میں اسی تعلق سے آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين